اسلام علیکم دوستو میں ہم عرفان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان علی لبی ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی کائن ماسٹر اپلیکیشن کی مدد سے اس طرح کی ویڈیو ایڈٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسی ویڈیو آپ نے سیمپل میں دیکھئے اس طرح کی ویڈیو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کو اپنی ویڈیو وائرل کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے پورا پروسس آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ روکویسٹ کروں گا کہ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا دیار ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں نوٹیفیکشن بیل ہوگی اسے دبا کے اول پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے دوستو میں آپ سے یہ روکویسٹ کروں گا کہ مجھے انسٹاگرام پہ لازمی سے فولو کریں کوئی ایشیو ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کو اس کا ریپلائے کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائی سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پلس والے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے پلس والے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ریشو سیلیکٹ کرنا ہے سو میں یہاں پہ ایک ریشو سیلیکٹ کرنا ہے سکسٹین بائی نائن والا ریشو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ سکسٹین بائی نائن والا ریشو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کوئی ایک فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے جو فوٹو آپ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں آپ نے وہ والا فوٹو یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا فوٹو یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے فوٹو پہ ٹائپ کرنا ہے فوٹو آپ کا سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس فوٹو کو ایڈجسٹ کرنا ہے پہلے اس کی ٹائم لائن کو آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا آپ اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا ہے میں یہاں پر اس کی ٹائم لین کو پندرہ سیکنڈ تک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس فوٹو پر کلک کر کے یہاں سے پین انڈ زوم کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے پین انڈ زوم پر کلک کر دینا ہے پین انڈ زوم پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک ڈبل لائن والا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے double line والے option پہ click کر دینا ہے option پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اس photo کو دونوں finger کی مدد سے آپ نے اسے full screen میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے full screen میں کر دیتا ہوں لیکن ایک side پہ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا photo کچھ اس طریقے سے تو آپ اپنے photo کے حساب سے exist کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس طریقے سے full کر دیا ہے full کرنے کے بعد آپ یہاں سے آپ نے اسے okay کر دینا ہے تو یہاں پر میں اسے okay کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا فوٹو کو جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر فوٹو پر اگین ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نیچے وگنیٹ کا آپشن نہیں ملے گا تو آپ نے وگنیٹ پر کلک کرنا ہے وگنیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے اون کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈجسمنٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے adjustment پہ کلک کر دینا ہے adjustment پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں کرنا صرف اس کی جو brightness ہے آپ نے اسے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے میں اس کی brightness کو یہاں سے کم کر دیتا ہوں تو آپ اپنے photo کے حساب سے اس کی جو brightness ہے اسے آپ نے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں photo تھوڑا سا dark کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے layer والے option پہ کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کو media کا option دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے media پہ کلک کرنا ہے media پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے template video select کرنا ہے جس کی link میں نے description میں دے رکھی ہے اس template video کو آپ نے download کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے already download کر کے رکھا ہے تو میں یہاں پہ اسے select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ورہ template آپ دیکھ سکتے ہیں اس template کو آپ نے download کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے آپ نے center والے option پہ کلک کرنا ہے center والے option پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو option دیکھنے کو ملے گا fit to full screen کا تو آپ نے fit to full screen پہ click کر کے اسے full screen میں کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک photo add کرنا ہوگا کونسا photo وہ same photo آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے چاہے تو آپ اس کا duplicate بنا سکتے ہیں یا پھر آپ نے layer پہ click کر کے اسے select کرنا ہے اپنی gallery کے اندر سے تو سب سے پہلے تو یہاں پر میں اس کا جو یہاں پر sound پہ click کر کے اس کا جو sound ہے اسے off کر دیتا ہوں کیونکہ آگے ہم lyrics ویڈیو لگانے والے ہیں sound اس کا میں نے off کر دیا ہے off کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو option دیکھنے کو ملے گا blending کا تو آپ نے blending پہ click کرنا ہے blending پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا screen کا تو آپ نے screen پہ click کر دینا ہے screen پہ click کرنے کے بعد اس کا black part ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ photo دیکھنے کو ملے گا یا ویڈیو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ نے پھر سے کیا کرنا ہے اپنے اس لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو میڈیا کا اپشن دیکھنے کو ملے گا تو ہم میڈیا پر آپ نے کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بلیک بیگراؤنڈ سیلیک کرنا ہے سو میں آپ ایک بلیک بیگراؤنڈ سیلیک کر لیتا ہوں اسے آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر پر کلک کر کے fit to full screen اس بلیک بیگراؤنڈ کو کر دینا ہے تو یہاں پر میں اسے فول سکرین کر دیتا ہوں فول سکرین کرنے کے بعد اسے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے نیچے آدھنا ایک option دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر alpha opacity کا تو آپ نے کیا کہا ہے alpha opacity پر click کر دینا ہے اور اس کی opacity جو ہے اسے آپ نے کم کر دینا ہے آپ اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اسے کم کر دیتا ہوں اپنے حساب سے تو آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں opacity کو تو اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے دینا ہے ٹائملین کو بنبا دیتا ہوں یہاں پر اس کی ٹائملینز پر کلک کر کے ست جتنا سے اتنا بڑھا دیں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ ھائٹر Beautיז ب courtroom کو کلک کرنا ہے�에ج کا اپنے کلک کرنے کے بعد یہاں پر صندوق کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ سے Send Tu Beグ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ٹائملینز کو بڑھا دینا ہے تقریباً آپ نے جتنا اس ٹائم slash بنایا ہوا آپ کو اتنا ہی انکریز کر دینا ہے آیا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو آپ کو سائیڈ میں ایک فریم دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے اس فریم کے اندر فوٹو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سائیڈ پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا سو یہاں پر لیئر والے آپشن پر آپ نے سائیڈ پر کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کو میڈیا کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی فوٹو سے ہم نے پہلے لگایا ہوا ہے وہی فوٹو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس فوٹو کو side میں لے کر آنا ہے اور اسے تھوڑا سا آپ نے rotate کرنا ہے rotate کرنے کے بعد اس فوٹو کو آپ نے اس frame کے اندر fit کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے fit کر دیتا ہوں آپ کو جتنا time لگتا ہے آپ لگائیں اور جو ہے آپ اپنے اچھے طریقے سے آپ نے اس photo کو اس frame کے اندر add کر دینا ہے ٹھیک ہے so میں یہاں پہ اسے add کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ کو میں continue کرتا ہوں کہ ہم جو ہے کیونکہ time بچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ time waste نہ ہو تو آپ نے جو ہے اسے اچھے طریقے سے adjust کر دینا ہے ٹھیک ہے so guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے fit کر رہا ہوں تو یہ fit کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ fit کر دیا ہے fit کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے three dots پہ click کرنا ہے اور send to back all option پہ آپ نے اسے click کر دینا ہے ٹھیک ہے so میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ اسے send to back کر دیتا ہوں ٹھیک ہے send to back کرنے کے بعد یہاں پہ میں اسے click کر دیتا ہوں send to back پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو time line ہے اس پہ آپ نے click کر کے اس کی time line کو بھی بڑھا دینا ہے جتنا آپ اس status بنا رہے ہیں آپ نے اتنا اس کی time line کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے first میں آ جانا ہے first میں آنے کے بعد آپ نے اس جو heart والا فریم آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس ہرٹ والے فریم کے اندر آپ نے اسی فوٹو کو فٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اگین لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے لیئر والے اپشن بھی کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فوٹو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں اگین یہی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سائیڈ میں کروپنگ کا option ہے اس پہ آپ نے click کر کے mask کو آپ نے enable کرنا ہے mask کو enable کرنے کے بعد shape والے option پہ click کرنا ہے اور نیچے آجانا یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا heart کا اس shape پہ آپ نے click کرنا ہے اور اسے آپ نے photo کو جو ہے اچھے طریقے سے adjust کر دینا ہے ٹھیک ہے میں اسے adjust کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے photo کو adjust کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے done کر دینا ہے done کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی size کو کم کر دینا ہے جتنا آپ کا frame کے اندر آپ نے اس کو fit کر دینا ہے ٹھیک ہے میں frame کے اندر اسے fit کر دیتا ہوں تو guys اسی طریقے سے آپ اسے fit کر دیں اور یہاں پر میں اسے fit کر دیتا ہوں fit کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس کی timeline پر click کرنا ہے ویڈیو کے timeline پر click کر کے three road پر click کر کے یہاں پر آپ کو option ملے گا bring to front آپ نے اس پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے جو photo ہے جو آخری میں انہیں فوٹو سلٹ کیا اس کی ٹائملائن کو آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا آپ کا status ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو ہے فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر اس template کو یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ کا جو ہے مطلب کہ آپ اس template کے اوپر کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں layer پہ کلک کر کے میڈیا پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یہاں پر جو ہے کہ یہاں پر لیرکس ویڈیو لگانی ہے جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھئے اس لیرکس ویڈیو کا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے یہ لیرکس ویڈیو ایڈ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اس لیرکس ویڈیو سیلیٹ کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو بلینڈنگ کا آپشن ملے گا تو آپ نے بلینڈنگ پہ کلک کرنا ہے بلینڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سکرین کر دینا ٹھیک ہے میں اسے سکرین کر دیتا ہوں سکرین کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیرکس ویڈیو کا آپ جہاں پر سیٹ کرنا چاہے آپ وہاں پہ سیٹ کر سکتے جتنا آپ انکریز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر اسے ایڈ کر دیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے کہیں پر بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لیرکس ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا اسے آپ نے یہاں پر تھوڑا پلے کر کے میں دکھا دیتا ہوں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس طریقے سے آپ جو یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں بلکل ایزی اور سیمپل میٹرڈ ہے کوئی بھی اس میں ایشیو رہی ہے بلکل ایزی طریقے سے آپ اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں جیسی کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس طرح کی اسٹیٹس ویڈیو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کی فالتو پارٹ کرنا اس کے لئے آپ نے یہاں پر ویڈیو کے لیر پہ کلک کر کے اوپر سیزر کا آپشن ملے گا سیزر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹرم ٹو رائٹ آف پہ لے ہیڈ آپ نے کر دینا ہے تو آپ کی جو فالتو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ بن چکی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیف کیسے کرنا ہے اوپر ایرو پہ کلک کر کے ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہاں اب یہاں پر آپ ریشو سیلیٹ کر کے ریزولیشن سیلیٹ کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سو گائز ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل پر اور نئے تو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور گوڈ بائی